سلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور و عراج کا جو میں ٹوپک لے کر آئے ہوں وہ ہے ہافویو ریکٹی فائر یہ الیکٹرونک سیریز کا آج آلماسٹ ٹیمتھ یا الیونتھ لیکچر ہوگا تو اس میں جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو میں نے بتا دیا تھا کہ ریکٹی فائر کیا ہوتا ہے اور اس کی دونوں ٹائپس ہافویو ریکٹی فائر اور فول ویو ریکٹی فائر کا انٹروڈکشن دے دیا تھا تو اس میں جو ہے وہ میں نے لاسٹ ٹائم اس کو ڈیفائن کچھ اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ ہافویو ریکٹی فائر وہ والا ریکٹی فائر ہے جو ہمیں ایسی سگنل جو ہمیں آ رہا ہوتا ہے یعنی ایسی سگنل جو ہمیں آ رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کنورٹ کار دیتا ہے پلسیٹنگ ڈی سی وولٹیج میں یعنی پلسیٹنگ ڈی سی وولٹیج میں اس کو جو ہے وہ کنورٹ کار دے اسے ہم ہافویو ریکٹی فائر کہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم ریکٹی فائر یوز کرتے ہیں اسے ہاں بیو ریکٹی فائر کہتے ہیں تو اب اس کی ورکنگ اور کنسٹرکشن ساتھ چلے سب سے پہلے کنسٹرکشن کی میں بات کروں تو کنسٹرکشن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس میں سیم وہی پراسس دائیوڈ تو یوز ہو نہیں ہونے ساتھ میں اس کے ایک جو ہے وہ ریزیسٹر یوز ہوگا اور انپوٹ سورس یوز ہوگا تو اس میں سب سے پہلے اگر میں ڈرا کرنا چاہوں کہ یہ ہو گیا ہمارے پاس ڈائیوڈ تو اس کے ساتھ ہی آگے ہمارے ساتھ پاس جو ہے وہ ایک ریزیسٹر یہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک سورس لگا ہوا ہے انپوٹ سورس ہے جو ایسی سگنل کو شو کر رہے ہیں ہمارے پاس اور اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ ایک ریزیسٹر لوڈ ہے ساتھ میں اس کی گراؤنڈنگ کی ہوئی ہے تو اس میں ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی گراؤنڈ کی ہے گراؤنڈ کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے اس کا پوٹینشل جو ہے وہ اس ایکوال ٹو زیرو کے ہے دونوں کا پوٹینشل جو ہے وہ زیرو کے ایکوال ہے جسے ہم گراؤنڈ کہتے ہیں تو اگر ہم آپ دیکھیں اس کی ورکنگ کو میں دیکھنا چاہوں تو اس کا جو ہے وہ ایسی سورس کا جو وولٹیج ہوگا وہ کچھ اس طرح سے دیا جائے گا یہ ایک سورس ہے جو سیگنل کہہ لیں اس کا یہ پوزیٹیو پارٹ ہے اور یہ والا نیگٹیو پارٹ ہے ہمیں پتہ ہے پوزیٹیو پارٹ پر جب یہاں پہ پوزیٹیو ہوگا پوزیٹیو پارٹ کی جانب تو اس کا مطلب یہ والا حصہ پوزیٹیو پہ ہے یہ والا اس کی نسبت نیگٹیو پہ ہے اس پہ کام وولٹیج ہے اس پہ ہائی وولٹیج ہے تو یہ جب کنڈیشن ہوگی تب ہوگا یہ فارورڈ بائیس یعنی یہ اس کنڈیشن پہ جو ہے وہ ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہوگا جب فارورڈ بائیس ہوگا تب ہمیں پتہ ہے کہ جب ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہوتا ہے تو کرنٹ کا فلو ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں جو انپوٹ ملے گی وہ سیم یہاں پہ آوٹپوٹ مل جائے گی پوزیٹیو پارٹ کی دفعہ ہمیں آوٹپوٹ یہاں پہ ایز ایٹیز مل جائے گی یہ ہماری آوٹپوٹ ہوگی اور یہ والی ہمارے پاس انپوٹ تھی نیگٹیو ہے اور یہاں پہ بھی نیگٹیو ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ کچھ جو ہے وہ اس کی پاور زیادہ ہے یہاں پہ اس کی کام میں تو اس کا مطلب یہ ریورس بائس ہو گیا اب کی دفعہ جو نیگٹیو پارٹ تھا اس کی دفعہ کنڈیشن جو ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ریورس بائس ہوئی ہے جب ریورس بائس ہو گئی ہمیں پتہ ہے ڈائیوڈ کرنٹ فلو نہیں کرتا بلکہ اس کا جو ہے وہ ریورس کرن فلو کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ہے منورٹی چارٹ کیریئرز کی وجہ سے جسے ہم کاؤنٹ نہیں کرتے بلکہ انگلیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کی دفعہ یہ والا پھر آگے سگنل جو ہے وہ یہ نہیں بنے گا بلکہ نیگٹیو پارٹ کلیپ ہو جائے گا اب سیم آگے اگر میں دوسرا کلیپ کرنا چاہوں دوسرا بھی اسی کے ساتھ ایسے آئے گا نیگٹیو پارٹ جو ہے وہ کلیپ ہو جائے گا سیم آگے پھر ایسے تو یہ آگے چلتا جائے گا یعنی پوزٹیو پارٹ کو جو ہے وہ ویو کی فارم میں شو کرتا جائے گا تو نیگٹیو پارٹ اس کا جو ہے وہ کلیپ کرتا جائے گا کیونکہ دائیوڈ جو ہے وہ ریورس بائس ہوگیا ہے تو اسے ہم ہاویو ریکٹی فائر کہتے ہیں ہاویو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اب ہمیں آؤٹ پٹ پر دیکھیں تو ہاو ویو مر رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم ہاویو ریکٹی فائر کہتے ہیں اب اگر میں اس کے لئے ایورج وولٹیڈ را کرنا چاہوں تو یہ وی ایورج جو ہوگا وہ سیمپل میں نے لاس ٹائم بھی بتا دیا تھا کہ وی پی ہے وی پی اب یہ والا ہے یعنی وی پی یہ والٹیج کا وہ والا پارٹ ہے جو پوزیٹیو سگنل کے لئے جوز کیا جا رہا ہے نیگٹیو پارٹ کو جو ہے وہ نئی کلپ کر رہا ہے اس کو کلپ کر رہا ہے تو وی پی وہ والا اور پائی کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا پائی کے ساتھ کیوں ڈیوائیڈ کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں سے زیرو سے وان ایٹی تک انگل ہے وان ایٹی تک انگل جو ہے وہ پائی کو شو کرتا ہے تو یہ وی ایورج تھی اب اگر میں اس کی وی پی آؤٹ یہاں پہ جو آؤٹپٹ ہمیں میری ہے اس کو را کرنا چاہوں تو وی پی آؤٹ ہمارے پاس جو ہوگی اس کی بالکل سیم وی ان کی طرح ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو آؤٹ ہو رہی ہے یہاں پہ جو وی ان ہو رہے اس میں سے ہمیں پتہ ہے ڈائیوڈ فارورڈ باستاب ہوتا ہے جب 0.7 سے وولٹیج اباب ہوتا ہے تو اس کو بیچ میں سے مائنس کر دیا باقی فارورڈ کے کیس میں جو وولٹیج فلو کرے گا اسے ہی ہم وی ایورٹ کریں گے تو اتنی تھا یہ ہاویو ریکٹی فائر اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ